ساؤتھ انڈین فلموں کا خوف بولی ووڈ میں بڑھتا جا رہا ہے اور جو تازہ معاملہ سامنے آیا ہے وہ اس بات کو ایک بار پھر سے ثابت کرتا ہے کہ لوگوں کے بیچ ساؤتھ انڈین فلموں کا کریز بڑھ رہا ہے میں بات کر رہا ہوں روی تیجہ کی فلم کھلاڑی اور ہندی فلم بدھائی دو کے فرز ڈے باکس آف اس کلیکشن کی جس میں روی تیجہ کی کھلاڑی نے راج کمار راؤ اور بھومی پیڈ نکر کی بدھائی دو کو پیچھے کر دیا ہے جی ہاں پہلے دن کا کلیکشن سات کروڑ تک پہنچا ہے روی تیجہ کی کھلاڑی کا جبکہ بدھائی دو ابھی ایک کروڑ پینسٹھ لاکھ کے آس پاس ہے اس پورے معاملے میں جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ٹریڈ آنیلسٹ ہیں وہ اس بات کی امید کرتے ہیں کہ جو فرس ویکنڈ ہے یعنی سیٹرڈے اور سنڈے کا دن ہے اس دن یہ فلم اور بھی زیادہ اچھا پردرشن کر سکتی ہے ظاہر ہے ویلنٹائن ڈے ہے اور اس طرح کے جو ویکنڈ آتے ہیں جس میں کوئی نہ کچھ سیلیبریشن ہوتا ہے اس طرح کی فلمیں زیادہ اچھا کرتی ہیں ساتھ ہی ریلیز کے چوتھے دن بھی کور اپ ہو سکتا ہے اور اس کے کلیکشن میں رفتار دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن اگر ہم بات کریں کھلالی کی تو کھلالی پہلے ہی دن سات کروڑا روپے کا باکس آفیس کلیکشن کر چکی ہے اس فلم کے ہندی ورزن نے بھی خوب کمائی کی ہے اس لحاظ سے کھلالی نے بدھائی دو کو اوپننگ ڈے کے کلیکشن ماملے میں تو پیچھے کر دیا ابھی دیکھنا ہے سیٹرڈے اور سنڈے کا کلیکشن کیا آتا ہے اور کس طرح سے پورے ریزلٹس نکل کر آتے ہیں آپ جانتے ہی ہیں کہ بدھائی دو کورونا مہاماری کی تیسری لہر کے بعد سنیما گھروں میں ریلیز ہونے والی پہلی بولی ووڈ فلم ہے وہیں تھیئٹرز جو ہیں وہ 50% کی آکپنسی کے ساتھ چلائے جا رہے ہیں اور جہاں تک ہم بدھائی دو کی بات کریں یہ بہت الگ طرح کا سبجیکٹ ہے جسے سماج میں اتنے کھلے طور پر سویکار نہیں کیا جاتا کہانی ہے دو سملینگک لوگوں کی ایک دوسرے سے شادی کرنے کی یعنی ایک گے اور ایک لیزبین آپس میں شادی کرتے ہیں اور جسے لیوینڈر میریج کہا جاتا ہے اس طریقے کا ایک ادھاران پرستط کیا گیا ہے روی تیجا کی کھلالی ریلیز ہونے کے ساتھ ہی ٹائٹل کو لے کر بھی مشکل میں پھنس گئی اور جس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹائٹل سے زیادہ بولی ووڈ کو چنتا اس بات کی ہے کہ اگر ساؤت کی اس طرح سے گھسپیٹ شروع ہوئی تو ان کا مارکٹ خطرے میں پڑ سکتا ہے اور یہ اب صاف دکھنے بھی لگا ہے کہاں سات کروڑ کہاں ایک کروڑ پیسٹ لاکھ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو اس میں گیاب ہے وہ کافی بڑھتا جا رہا ہے اور اس سمیں جو ٹریڈ آنیلسٹ ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ کافی بڑی سنکھیا میں لوگ روی تیجا کی کھلالی کو پسند کر رہے ہیں یہ سب ہم نے دیکھنا شروع کیا کشپا کے وقت سے اور پھر جس طرح سے ہندی ورزن کو روکا گیا اور پھر اسے ٹی وی پر ریلیس کیا جا رہا ہے تو یہ ساری باتیں اس بات کو بتاتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہندی کا بازار اب پھیکا پڑ رہا ہے ہندی کا بازار کہنے کا مطلب ہے وہ فلمیں جو صرف ہندی میں بنتی ہیں جبکہ دوسری طرف ساؤتھ انڈین فلمیں جنہیں ہندی میں ڈب کر کے ریلیس کیا جا رہا ہے درشک انہیں پسند کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں ساؤتھ انڈیا کے جو فلم میکرز ہیں ان کے اندر وہ قابلیت دکھائی دے رہی ہے جو کہ ہندی کے درشکوں کو بھی منورنجن دے رہی ہے اور یہ بہت بڑا خطرہ ہے بولی ووڈ کے لیے اور یہ اب صاف طور پر دکھنے لگا ہے آپ دیکھی رہے ہیں کہ بہت ساری فلمیں ایک ساتھ جو ساؤتھ میں ریلیس ہوتی ہیں ان کے ہندی ڈبڈ ورزن بھی ریلیس ہو رہے ہیں اور اب حالت یہ ہے کہ ہندی فلمیں ساؤتھ انڈیا ڈبڈ ورزن کے ساتھ ریلیس کرنے کی تیاری ہو رہی ہے تاکہ کسی طرح گھاٹے کو پورا کیا جا سکے کون سی رنڈیتی کام آئے گی یہ تو وقت بتائے گا لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس سمیں درشک بہت نرنائک طور میں ہیں بہت کچھ ہے جو درشکوں کے ہاتھ میں ہیں اور فیصلہ درشکوں کو کرنا ہے بازار ہمیشہ کنزیومر کا ہوتا ہے یہ ایک بار پھر سے ہندی فلموں کے درشکوں نے بتا دیا ہے